بیٹی نے اٹھارہ برس بیس برس بائیس برس اپنے گھر میں گزارے دال لوٹی کی بھی خواہشات پوری ہوئی لباس کی سو رپیہ لباس سے بھی خواہش پوری ہوئی ہے نا اممہ آج مہربانی کر کے دال بکا لو اممہ چائے میں دودھ زیادہ ڈال دو یہ باتیں ہیں سو سال میں چلیں گے گھر میں آپ جب تھی ہیں آپ نے شکر کیا اب یہاں آئیو دو صبر کرو شکر میں بھی اللہ ملتے ہیں صبر میں بھی اللہ ملتے ہیں اب ایک ساس صاحبہ ہیں وہ اتنی صفائی پسند جس کو پوچھو ہی نہیں اور آپ کے گھر میں صفائی اتنی نہیں تھی اب وہ ساس آپ کے مزاد سے چلے گی یا آپ ساس کے مزاد سے چلیں گی آپ صفائی کا جتنا بست گیا وہ کرو لیکن ساس کو بولنا یہ یہاں نہ رکھیں اس میں مٹی زیادہ لگی ہوئی ہے یا ساس کہہ کہ بیٹا یہ آپ نے یہاں کیوں رکھ دیا آپ کو یہ اوپر ڈراؤ میں رکھنا چاہیے اب بائیس سال کی عادت تو ہے ادھر ڈال دینے کی اب وہ لڑائی ہو رہی ہے آپ نے مجھے کہا کیوں آپ کون ہوتی ہیں بولنے والی میرا بھی حق ہے کچن پر دماغ چٹنی اور خراب کر کے اپنا کر دیا ہے اب آپ اپنے گھر میں آپ اٹھتی تھی آپ بلینکٹ بند نہیں کرتی تھی بڑی ماں بلینکٹ بند کرتی تھی یا آپ چاہتی ہیں شور بند کریں اور ساس صاحبہ بعض ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دیکھ رہی ہیں جا کے بلینکٹ آپ نے کیوں بلینکٹ کو ہاتھ لگا ہے مجھے اسی طرح پسند ہے کچھڑا پسند ہے یا آپ کا مزاج تھا کوئی چیز ڈش کھانے کا اور ایک گھر میں ڈش بنی ہے سسرال میں وہ آپ نہیں کھاتی سبر کرو دھائی کھالو بھائی چائے سے اس کا سال پراتھا کھالو سو راستے ہیں جھگڑا کرنا شور کی گردن دبانا میرے ہاتھ میں کچن نہیں ہے میں اپنے پسند کا بنا نہیں سکتی ہوں خدا کی قسم آپ کی قسمت میں وہ رسک ہوتا تو آپ کو ملتا اپنے اخلاق خراب کر کے بتتمیزیاں کر کے کیوں اپنے گھر کو برباد کرتی ہو آپ کے چلانے سے آپ کے بیٹے اور بیٹیوں پر اثر نہیں ہوگا آپ کے چلانے سے شوہر کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا وہ ہارٹ کا مریض نہیں ہوگا بلٹ پریشر کا مریض نہیں ہوگا ٹینشن کا مریض نہیں ہوگا اس کے دماغ پر بوجھ آئے گا خدا نہ خاصتہ برین اہمریج ہو جائے خدا نہ خاصتہ پھر اللہ حساس ہو جائے برداش کرنے سے یا وہ بتتمیز چلا اور مارے پھر آپ پھر گھر جا لے جائیں گے سبر کرو بھائی آخر وہ ساس ہے اس کا گھر ہے چالیس سال سے آپ آ جائیے ہو آپ کے حوالے کر دیں اس نے پتا ہے کہ چار جن کی چاندنی پھر اندری رات پھر مجھے ہی کرنا پڑے گا سب جب اللہ سے دعائیں مانگیں صلاة العجات پڑھیں یا صبوح یا قدوس یا غفور یا ودود ساس پر نندوں پر دم کریں اخلاق میں آگے رہو اس پر عمل کرو اس میں خیر نہیں جو محبت نہ کرے محبت نہ کی جائے تو آپ ساتھ سے محبت کرو آپ پہل کرو جب جتنے دن آپ کے تکلیف کے لکھے ہیں مجاہدے کے لکھے ہیں ساری دنیا اس میں سے ایک منٹ پیچھے نہیں کر سکتی اور ایک سیکنڈ آگے نہیں کر سکتی تو وہ ارکاد مزے سے رہو خود مست ہو کر رہو اللہ کے یادنے مست رہو بیشتی زیور کا ساتھوں ایسا پڑھو میاں سے نباہ کرنے کا طریقہ پڑھو بیشتی زیور میں شور کے حقوق پڑھو سسرال میں رہنے کا طریقہ پڑھو کچھ کرو نا جنت مناؤ آپ کے اور ہمارے کہنے سے تو حالات نہیں بتلیں گے رشتہ نہیں آرہا اللہ سے رو رشتہ آگیا نکاح نہیں ہورہا اللہ سے رو نکاح ہو گیا رخصتی نہیں ہورہا اللہ سے رو رخصتی کے بعد بڑے ہیں ارے بھائی ہمارے تو حضرت نے یہ فرمایا کہ جب کسی گھر جاؤ چاہے اس پر احسان کیا ہوا ہوں تو سوچنا کہ دروازہ نہیں کھولیں گے دروازہ کھول دیا کہ تو بٹھائیں گے نہیں بٹھا دیا تو چائے نہیں پلائیں گے چائے اگر پلائی تو بسکٹ نہیں کھلائیں گے اب وہاں پر گئے انہوں نے دروازہ کھول دیا یا اللہ کو شکر ہے دروازہ کھول دیا باہا دکھا کہ بٹھائے اللہ آپ کا احسان ہے بٹھا دیا صرف چائے لے کر دیا اللہ میدہ سمجھ جاتا ہے دھکے بار کے نکال دیں گے اللہ آپ کے شکر ہے چائے مل گئی برسکٹ مل جائے تو اور زیادہ یہ سیکھنے کی چیزیں تو یہ ہیں اب ارمان بنا کر جا رہے ہیں ریحان صاحب کے گھر میں جاؤں گا ریحان بٹی ہے آپ کی بات نہیں کر رہا خیر میں حسیٰی بات کر رہا ہوں میرا مرید ہے سفر میں ساتھ ہوتا ہے گاڑی بھی چلاتا ہے میرا ڈرائیور بھی ہے وہاں جاؤں گا نا بکرا پورا سالم اور اندر بیچ میں چاول بھرے ہوئے ہوں گے ہم سے کان کھا جائے گا اتنا بڑا بکرا بھائی اور تیتر تو ضرور ہوں گے بٹیر بھی ہوں گے اور میٹھے تو پانچ قسم کے ہوں گے اور شربت بھی ہوگا فالودہ بھی ہوگا کلفی بھی ہوگی چائے بھی ہوگی اب وہاں پر اگر بریانی کباب بھی مل گیا تو پسند آئے گا بریانی کباب ہم کیا سوچئے کہتے ہیں کہ یہ مرید ہے کوئی تو پجام آئے گی اب زیاری بات ہے اپنی بیمار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کیا اللہ معاف فرمائے ان چیزوں میں رکھا ہوا ہے بھائی اگر آپ کو ساس کچن حوالے نہیں کر رہی ہے تو خوش ہو جاؤ دو پارے پڑھو دعا کے ذکر کرو بیٹھو جا نماز پر جا کر اب یہ کچھ بھی لڑائی ہو رہی ہے مجھے کچن حوالے نہیں کیا بھائی ایک کا مزاج ہے وہ کان سے آپ کے حوالے کرے گی آج حضرت مجدد فرماتے ہیں جو چیز جہاں سے لیے وہاں رکھ دو نمک ہے مرچہ ہے جو بھی ہے یہ اپنے کمرے میں پین کی جگہ ہے ٹیلی فون کی جگہ ہے اندھیرے میں آتھ لگاؤ گے وہی چیز ملے گی اور کچن میں ہر چیز پر لکھ دو جو چیز اس کے اندر ہے اب وہ کرسٹل کیلئر کے اندر نمک بھی رکھا ہے چینی بھی رکھی ہے چائے میں نمک ملا دیا وہ کھانے کے چینی ملا دیا اس میں لکھا ہوا ہوں اب جب آپ کی عادت گھر میں رہی بائیس سال کہ مرچے رکھے آپ نے حلدی کے جگہ پر حلدی رکھ دی آپ نے بیڈ میں اور مرچیں جمع کی شورتی آنکھ میں ڈالنی ہے اب آپ کی ساس کا دوسرا میرا مزاج ہے اب یہ چیزیں جو اسلاح طلب ہے وہ اسلاح نہیں کراتے ماشاءاللہ نظر کی فاظت ہے ماشاءاللہ شرح پردہ کرتی ہو اور ماشاءاللہ جوائنٹ فیملی ہے احتیاط کرتی ہو اور سبحان اللہ لیکن آگے اخلاق کیسے ہیں حقیقتیں کیسے ہیں اور پریشانیاں کیا کیا چیز کی ہیں اب نئے گھر میں جب آنا ہے نا تو ان گھر والوں کے مزاج سے چلنا ہے گناہ کے اندر ان کے مزاج سے نہیں چلنا ہے بہت صفحہ بات ہو گئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ